بچے دعای آغاز کے لئے اور آپ کو میں نے پچھلی دعای آغاز میں لا معبودہ الا اللہ کی دو لائنیات کروائی تھی یقیناً آپ سب نے بہت اچھی آج کی ہوں گی آج ہم سورت الالق پڑھیں گے اور قومی ترانہ سورت الالق کی تین آیات ہم پڑھ چکے ہیں آج ہم سورت الالق مکمل پڑھیں گے کیونکہ آپ سب بچوں کو اچھی آج پڑھنا ہے تعوذ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم تسمیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سورت الالق اقرأ بسمی ربکا اللذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ بسمی ربکا اللذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم ٹھیک ہے بچوں سورت الالق ہم نے مکمل پڑھی ہے ایک دفعہ اور پڑھیں گے سب بہت اچھی آواز سے تاکہ آپ لوگوں کو سورت الالق یاد ہو جائے سورت الالق اقرأ بسمی ربکا اللذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ بسمی ربکا اللذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم ٹھیک ہے سورت الالق ہم نے مکمل پڑھ لی ہے اور اب ہم قومی ترانہ پڑھیں گے قومی ترانہ جب پڑھتے ہیں نا تو بالکل سٹریٹ کھڑے ہو جاتی ہیں سیدھے کھڑے ہو کر قومی ترانہ پڑھیں تمام بچے ہاتھ چھوڑ کر سیدھے کھڑے ہو جائیں اور اچھی آواز سے قومی ترانہ پڑھیں پاک سر زمین شاد باد کشورِ حسین شاد باد تو نشانِ عزمِ عالی شان عرضِ پاکستان مرکزِ یقین شاد باد پاک سر زمین کا نظام قوةِ قوةِ عوام قوم السلطنت پاہندہ تامندہ باد شاد باد منزلِ مراد پرچمِ ستاروں ہلال رہِ برے ترقیوں کمال ترجمانِ ماضی شانِ حال جانِ استقبال سایہِ خداِ ذُلجلال ٹھیک ہے بچوں آج ہم نے دعا آغاز میں تابوس تسمیہ سورة اللہ مکمل اور قومی ترانہ پڑھا ٹھیک ہے آپ لوگوں کو دعا آغاز باقائدگی کے ساتھ سننی ہے روزانہ سننا تاکہ اس میں جو بھی چیزیں پڑھی جاتی ہیں آپ کو بہت اچھی یاد ہو جائے اگلی دعا آغاز میں نئی دعاوں کے ساتھ دوبارہ آئیں گے فی امان اللہ السلام علیکم